بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبدالپدور صاحب دے رہے ہیں ویلیڈ سیوڈ ایکسپرٹس یوٹیوب چینلر کچھ رہے ہیں اس طرح مسکراتے رہے ہیں اپنے اتفال سپائی کا خواہد کیا رکھیں کچنار اور کیمہ بنا رہے ہیں بہت بھی مزی کا بلکہ ہے مانس کے لیے ہم نے لے رہی ہے پیاز کٹنگ کر لیں گے پیاز اس مشین کے اندر بریگ چوب کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گے اٹھ کر دیں گے گھئی گرم ہونے تک پیاز بھی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ گھئی گرم ہو گیا ہے پیاز اٹھ کر دیں گے تاکہ پیزر میں براؤن ہو جائے لسندرہ کا پیسٹ بنا لیتے ہیں پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم پاٹر اٹھ کر دیں گے لسندرہ کا پیسٹ سبد میٹھ سب اللہ رحمن الرحیم پاٹر اٹھ کر دیں گے سب اللہ رحمن الرحیم پاٹر اٹھ کر دیں گے نمک اس بے ذائقہ آپ بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سپانی ایڈ کریں گے تاں کے اچھی طرح یہ پاک جائیں جب اس کا گھی اوپر آجائیں اس کا اپنے کیمہ ایڈ کرنا ہے کیمہ کو اچھ طرح بھونکے پھر اس میں کچنار اور تھوڑے مٹا بھی ایڈ کریں گے ہم نے کیمہ ایڈ کر دیں گے ہم نے کیمہ ایڈ کر دیں گے ہم نے کیمہ ہم نے موٹا رکھا ہے یہ ہاتھ کی کٹنگ ہے ماشینی والا نہیں ہے اس کو کم سے کم داس سے پانہ مٹا ہم نے بوننا ہے ڈاں کے بعد باقی چیزیں ایڈ کریں گے ہم نے کیمہ کو پکایا ہے ہم نے پاکیا ہے ہم نے چھوڑا پانی کیا تھا کچنار ایڈ کر دیں گے تھوڑے مٹر اب اس کو مزید داسمنٹ اور پکائیں گے پندرہ منٹ اس کو ہم نے مزید پکا لیے بہت ہی مزید کی تیار ہوئی ہے کچنار کیمہ اور مٹر نیچے تار لیں گے مٹی کی ہنڈی ہے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ پانچ منٹ لگ جاتے ہیں میچے بھی گرمی رہتی ہے گرمیاں ایڈ کر دیں میرے پس گرمیاں گرمیاں گررمیاں گرم·· موسیقی 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 بہت ہی مزے کی اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں اپنے زمان میں رکھیں خوش رہیں اس طرح مسکراتے ہیں آپ نے اپنے آسپال سفائی پر خاص رہا رکھیں کمینٹس میں ضرور بتائیے کیسے لگیا آپ کو ہماری ریسپی اور ویڈیو کو لیکچئر ضرور کر دیجئے کریں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بہت شکریہ جزاکاللہ اللہ حافظ